محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینہ کے چاند ہے باقی یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ادھر بھی محبت کر لو ادھر بھی محبت کر لو اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اور بھئی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں پیار کریں تو اس سے کریں جو بے عیب ہے جو لا ریب ہیں ان سے محبت کریں میرے نبی کریم علیہ السلام سے بڑے شروع میں بڑے شروع میں بڑے اگاہ ایک سے عبیت حضرت براہ بن مالک نام تھا چھوٹی سی عمر تھی حضور گلی سے گزرتے نہ کبھی تو جذبہ تھا بڑا چھوٹی عمر بعد نے لکھا صرف چودہ سال کے تھے بعد نے لکھا نہیں چودہ تو زیادہ ہیں بارہ سال عمر تھی عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو بارہ چودہ سال عمر اصل میں بچوں کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ان کی ڈریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چونکوں میں کھڑے ہوکے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاکی ناتیں سنیں ہم نہ وہ کام کر نہیں سکیں میرے جیسے لوگوں نے بڑی کتائی کی زندگی میں ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکیں ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی اپنی تھکاوٹیں دیکھی یہ دیکھا کہ فلان شہر کیسے جائیں ہم وہ کام کر نہیں سکیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ذمہ تھا باپ کی ذمہ ہے نبی پاک نے فرمایا اب ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکیں ہم وہ مزاج دے نہیں سکیں ہم نے وہ کتائی کی ہم نبی پاک کا حسن حضور کی صیرت اخلاقِ عالیہ کردار گفتار رفتار انداز تربیت وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکیں اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں ورنہ مغزِ قرآن روحِ ایمان جانِ دی ہست غبِ رحمت اللل عالم ہم وہاں تک لے جا نہیں سکیں حضرتِ براب بن مالک بارہ سال کی عمر ہے بارہ سال نبی پاک گلی سے گزر رہتے تو دوڑ کے آگئے آکے نہ حضور سے چیمٹ گئے عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانو کوئی حکم حضور مجمع الزبائد میں حدیث اس ایک حدیث کے لیے میں کوئی پانچ ہزار روپے کی پوری کتاب پوری دس جلدیں خرید کے لائے تھا ایک حدیث کے لیے پیاری بڑی ہے شاندار بڑی ہے وہاں میرا دل کیا میں نے کہا جس کتاب میں ہے ساری کتاب بھی مگا لو کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے حضرتِ براب بن مالک رضی اللہ چھوٹی سی عمر ہے حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتا ہے میرا بھی دل کرتا ہے عمل کرو تو حضور نہ چھوٹے چھوٹے کام بتاتے دکان سے یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے دکان سے لے آئیے کر دے فلان کو بلالے لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے بوٹے کام ہے بچا نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے حضور کروں گا فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ کس کی دی دی بات تو محبت کی اور یہ کڑوی سی بات نہ کرلوں کڑوی سی رہنے دیتے آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے آگے بڑھ جائے ذرا کڑوی سی ہے کرلوں جی بولیے یعنی باپ کی ہم محبت رسول میں صرف داڑی کی بات کرتے کسی کی گردن کی نہیں صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے آپ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا اور خاصا تیز گھور رہے ہیں آپ اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کسی کو نہ اچھی لگے کسی کو ہی تعریف نہ کرے پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں نبی ایک بندہ مجھے کہتا ہے داڑی کے نام پر لوگ تانے بڑے دیتے ہیں داڑی رکھیا تو یہ کرتا ہے تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانہ اسے کھوچ ہو کے قبول کر اس کا بڑا مزا ہے اس کو یوں سینہ کھول کے کہا دیتا نا دیتا نا تو کبھی کبھی نہ ایسا ہوتا تھا میں پڑھتا تھا تو کبھی گزرتے تھے گھرے ہیں داتا صاحب والے وہ جا رہے ہیں گاؤس پاک والے تو میں نے کہا الحمدللہ یہ اس طرح ہمیں روز چھڑا کرو اس طرح روز چھڑا کرو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہاں کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں وہاں بھی کہنا کہ یہ یہ گاؤس پاک والے ہیں یہ چھڑو ہمیں ہم یہ چھیڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے یہ کہا کرو ہمیں روز کہا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے آگے بڑھتا ہوں بات مکمل کرتا ہوں حضرت براہ من مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا جا آپ نے اببہ کا سار کاٹ کے لاؤ تو وہ دوڑے ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوال لٹک رہی تھی یوں کھینچی اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے دن میں دو مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والی صرف حضور رونے لگے اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چھوما پیار کیا اور چلے گئے حضرت براہ بن مالک چھوٹی عمر تھی کچھ نے لکھا تلہ بن براہ نام تھا ان کا تو حضرت تلہ بن براہ نا اپنے اببہ کو قریب بلایا اور چار پائی پہ بٹھایا کہنے لگے اببہ جی حضور کیا فرما گئے کہا میٹا تیرے والی بات نہیں کہ نہیں بتائیے کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نہ میرے تلہ کا انتقال ہو جائے گا اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا میں آنکہ جنازہ پڑھا ہوں تھنڈ بڑی تھی مدینے میں تھنڈ بڑی تھی حضرت تلہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھا کہنے لگے اببہ حضور تو جو فرما گئے فرما گئے پر میری وسیعت یاد رکھنا نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراں غسل دے کے نہ دفن کر دینا نبی پاک کو خبر نہ کرنا نہ بتانا عمر دیکھو اور بات دیکھو کہا حضور کو کیوں نہیں بتانا حضور خود فرما کے گئے ہیں تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنے وہ یہودیوں کے محلے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنادے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دیں میرے جنازے کی وجہ سے جنازے کی وجہ سے یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے جیسے مرمرے یا جیئے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلامہ نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا ان کا انتقال ہو گیا میں رات کو دفن کر دیا صبح حضور تشریف لائے وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی فرمایا بتایا کیوں نہیں مجھے بتاتے میں خود جنازہ پڑھتا میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرہ جے کر پاوے پھیرا قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرا کہا بتایا کیوں نہیں خبر کیوں نہیں کی میں جنازہ پڑھتا میں خود پہنچتا تو باپ رو پڑھے ارز کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا میرے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے ہیں پر اس نے وسیعت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں تکلیف ہوگی نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں اور یارو گوھر کرنا ساری دنیا گمبد خضرہ روزہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا نوکھی فرمائی فرمائے اے اللہ جب میرا تلہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکر آ کے بات کرنا جو تیری شان کے لائے رسول اللہ کی محبت نبی پاک کی غلامی رسول اللہ کا پیار حال حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا اوہ بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دواء اٹھائے کیوں اور حال حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے کوئی دولت کے لئے جلتا ہے کوئی شورت کے لئے جلتا ہے کوئی اقتدار کے لئے جلتا ہے فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو ساری آگ بجھا دے گی وہ